اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل جان فریبلز اس وقت میں موجود ہوں یوکے کے چوتھے بڑے سٹی میں جس کا نام ہے لیڈز اس وقت آپ کو میں لے کے چلوں گا لیڈز کے مختلف مقامات میں اور ایک دو جگہیں تو میں آپ کو ایسی دکھاؤں گا جس کے بارے میں شاید اس سے پہلے آج تک آپ نے نہ سنا ہو نہ دیکھا ہو نہ پڑھا ہو تو چلتے ہیں ایکسپلور کرتے ہیں لیڈز سٹی سنٹر سو لیڈز کا جو سب سے بڑا شاپنگ سنٹر ہے جس کا نام ٹری نیٹی ہے وہ بسیکلی اب وہ بہنے طرف وہ بیلڈنگ دیکھ سکتے ہیں وہ شاپنگ سنٹر ہے ٹری نیٹی لیکن اس کا نام ٹری نیٹی کیوں رکھا گیا کیونکہ پرانے لیڈز میں جو آج سے سو دو سو سال پہلے کہا تھا یہ چارج تھا سٹی سنٹر میں اس کا نام تھا ٹری نیٹی چارج سو اس کی بیس پہ ایک تو نام رکھا گیا اور ہے بھی وہ اس کے ساتھ ہی بالکل یہ اپل کا اوریجنل سٹور ہے آئیے میں آپ کو اس کے اندر لے کے جل دوں ہی ڈلیٹی ٹھے کنٹ فیلم نیٹی ٹھے کنٹ فیلم ہو چا رہا ہے آئیے میں آپ کو مجھے رہا ہے عیوی سویے ہمارے why نہیں آئیے آپ کیوں سویے بھی نہ بہت سو سو آئیے میں آپ کو دینے پینڈی ٹرے اوہاں اچھا فرینز انہوں نے اپل کے سٹور میں ہمیں فلم منانے سے روک دیا کوئی بات نہیں پھر کبھی میں آپ کو اپل کے سٹور میں لے کے چلوں گا اور ابھی آپ کو باقی میں اٹرینیٹی دکھاتا ہوں اچھا یہ سب جو ہے نا یہ یوزڈ فون ہے سیکنڈ اینڈ ابھی ہم نے ٹرینیٹی کا ٹور کر لیا تقریباً ساری شافتوں نے آپ کو دکھا دی ہیں اب ہم یہاں سے باہر نکھا رہے ہیں میں نے چلی ہوت میٹس میں نوڈل ہو گیا چکن ہو گیا ویجیٹیبلز ہو گی جو کچھ اس میں پڑا ہے وہ سارا بلینڈ ہو ہو گیا چلی سپائسیز میں لیکن بہت تیز بھی سپائسی نہیں ہے لکھا ہوت ہے مجھے ہوت نہیں ہے میرے کال میں عام پاکستانی جتنا ہمارا ترہی شوڑڈ چلی کا وہ اس کو برداشت کر سکتا ہے لیکن بہت تیسٹی ہے ملتیر میں ہے ہمم میں آپ کو ضرور اخبائن کروں گا اگر آپ خیلیر جائے ہیں تاوڈل نوڈل کیجئے وہ خیلی کریں یہ ایک تو حلال ہے تو دوسرا یہ کہ ان کی ڈے روڈ شوپنگ سنٹر میں ان کی برا موسیل میں موجود ہے ٹھائنک ٹھائنکہ ٹھائنکہ ٹائنکہ اس بارے جب آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ کوئی نئی کمپنی کو لیا ہے تو یہ اپنے سیمپلز دے رہے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب لوگ یہاں سے فری سیمپلز لیں گے جو یہاں چل پھی رہے ہیں اور پییں گے اگر انہیں پسند آیا تو پھر اس پرادکٹ کو وہ بائے کریں گے بعد میں شاپ سے جا کے سو ہم بھی ٹرائے کرتے ہیں بہت سٹرانگ جنجر شاٹ اچھا دوستو ابھی میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں آپ میرے پیچھے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بریج ہے اور یہ کوئی معمولی بریج نہیں ہے یہ بہت زیادہ تاریخی امیت رکھتا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں پہلے تو میں آپ کو یہ بریج دکھاتا ہوں ابھی چونکہ ادھر کام ہو رہا ہے اور یہ سڑک ٹھیک کر رہے ہیں اچھا دوستو اس بریج کی خاص بات تو آپ کو بتا لگی ہے آپ نے وہ پڑھ لیا میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دنیا کا جو سب سے پہلا ویڈیو شاٹ ہے ویڈیو فوٹیج وہ اس بریج کا لیا گیا تھا اور آپ یوٹیوب پہ دیکھ بھی سکتے ہیں میں بھی لگا دوں گا جس میں یہ بریج موجود ہے اور دنیا کا پہلا ویڈیو فوٹیج ایٹین ایٹی ایٹ میں اس بریج کا ایک امپورٹنٹ بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ جب بھی لیڈز آئیں تو آپ کو کہ ٹیکسی کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ صرف اوبر کریں کیونکہ ایک تو یہ اس میں بات ہے کہ ایک تو آپ کو اوبر چیپ ملے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ اوبر فوراں ملے گی جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گا جس کے بارے میں شاید آپ نہ جانتے ہوں تو وہ یہ تھی کہ ابھی میں اس وقت جس جگہ پہ کھڑا وہاں وہ ایک بہت بڑے سائنس دان کی پلیس آف برد تھی اور اس کا سٹیچو میرے پیچھے لگا ہے اس کا نام تھا جوزف پریسلے اوکسیجن اوکسیجن کے بارے میں آپ سہری بات ہے سب نے پڑا سنا آپ زندہ اوکسیجن پہ رہتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں سب سے پہلے جس بندے نے اوکسیجن دریافت کی تھی وہ جوزف پریسلے ہی تھا اس کے بعد اس نے تقریباً نو اور گیسز بھی ڈسکور کی تھی جیسے نائٹریس آکسائیڈ کاربن مونو اکسائیڈ نائٹرک آکسائیڈ سیلفر اکسائیڈ سو یہ سائنسدان جو ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے سائنس میں کیمیا میں کیمیکل میں اور ایک اور خاص بات کہ اگر یہ نہ ہوتا تو آپ لوگ آج کوک اور پیپسی بھی نہ پی رہے ہوتے سو سب سے پہلے جو کاربنیٹیڈ وارٹر ہے وہ بھی اس نے ایجاد کیا تک گیس اور پانی کا مکسچ ہے موسیقی آج ہم دیکھیں گے کہ ان کا فورڈ کس طرح گئی ہے ہم آئے ہیں ادھر کردی شہرین میں اور کردیش فورڈ میں نے پہلے فرائی نہیں کیا اور آج ہم دیکھیں گے کہ ان کا فورڈ کس طرح گئی ہے میرے ساتھ ہی رہیے گا موسیقی 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 یہ حمودہ ہمسا ہے میں نے پہلے بار کر утک بھی automobile گا موسیقی موسیقی ہمس ہوتا ہے بلکل پلین پیسٹ کی طرح ہوتا ہے لیکن اس میں انہوں نے آلیو آئل ڈالا ہے اور میٹ کو فرائی کیا ہے انہوں نے اور اس کے اوپر ہمس کے اوپر انہوں نے ڈالا ہے بہت زبردست ہے مزہ آگیا کیا بات ہے بہت زبردست بہترین چیز اپیٹائزر میں بہترین چیز ہے مزہ آٹا ہے ہممم پہلی بار اس طرح کی چیز رائی کی ہے اچھا اس میں اگ کریانڈر گرین پیپرز ہیں چکن اور بلکل ایک ڈیفرینٹ سا تیسٹ ہے بہت اچھا اس وقت ہمارے سامنے ہمارا پلٹر موجود ہے اس میں بہت زیادہ چیزیں ہیں پروپرلی ریچ پلٹر ہے اس میں آپ کو میں دکھاتا چلوں یہ سپیر ریب ہے لیم چوپس ان کے کردی سٹائل کے ان کے یہ چکن سیخ ہے یہ اچھا یہ ایک بہت بہترین سا لگ رہا ہے پروپرلی ٹینڈر میٹ ہے چکن کا اس کا نام ہے اڈانا چکن کباب اچھا اور یہ بیف بیف کبیدے کی طرح ایک چیز ہے بہت تینڈر لگ رہی ہے ابھی کھائیں گے تو پتا چلے گا دیم بوٹیاں اس کے علاوہ چکن بوٹیاں اس کے علاوہ لیم چوپس اور یہ چکن ونگز پروپرلی ریچ لگ رہی ہے اور چھا یہ جو رائس ہیں ان کا نام ہے بلگر رائس یہ تھوڑے سے آم رائس سے تھوڑے سے موٹے سے چابل ہوتے ہیں اور دیکھنے میں بہت بہترین لگ رہی ہے ابھی ہم ان کو کھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اور اس میں گریل ٹومیٹو بھی ہے اچھا سب سے پہلے تو ہم ٹرائی کریں گے ان کا یہ چکن سیخ بہت زبردست میرینیٹ ہوا ہے بہت اچھا ٹیسٹ ہے پروپرلی گریلڈ ہے بہت نائس ٹیسٹ ہے اس کے بعد میں ٹرائی کروں گا ان کا یہ چکن اڈانا کباب یہ بوٹیاں نہیں ہیں یہ یہ منس چکن لگتا ہے اور اس کا انہوں نے سیخ کباب کی طرح لیکن بلکل اس کی سرفیس اس کی اور طرح کی ہے اس کی بلکل بناوٹ اور طرح کی ہے ہم سیخ کباب کی طرح چکن کے نہیں ہیں بلکل توٹلی ڈیفرنٹ ہے جسر ہم گھر بناتے ہیں اس طرح کی نہیں ہے ٹوٹلی ڈیفرنٹ آپ یہ دیکھیں ہم صرف صرف یہ دیکھنے میں الگ نہیں ہے اس کا ٹیسٹ بھی بلکل الگ ہے بہت بہترین بہت نائس ہے ہمیں سکرائی گرنگا لہم کبیردہ کہنے سے پروپر فریشلی میڈ بہت نائس پروپر فریشلی میڈ بہت اچھا اور یہ عام جسرا نارمل ریسپی ہماری داری بات یہ کرڈیش کھانا ہے اور ان کا جو ہے بلکل ڈیفرنٹ تیسٹ بہت نائس اور پروپرلی فریش اب ان کی لیم بوٹی چیک کرتے ہیں ہمم بہت پروپرلی ٹینڈرڈ ہے بہت نائس اب یہ دیکھیں بوٹی ٹوٹے گی کس رہا کسنا ٹینڈر میڈٹ آیا دیکھیں ایک ایسے ٹوٹ رہی ہے جیسے کوئی روئی کا دانہ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ موں میں جا کے اس کے علاوہ یہ موں میں جا کے پروپر ملٹ ہو رہی ہے پتہ لگلے آپ بلکل کوئی نرم سی چیز کھا رہے ہیں اتنی زبردست ٹینڈر ہے اس کے علاوہ میں ان کی یہ ریپ ٹرائے کروں گا ہمم بہترین سپیڈے بہترین پروپرلی ٹینڈرڈ بہت نائس بہت اچھی طرح مرینے ٹوئی بھی اور ان کی یہ لیم چوب دیکھیں یہ دیکھیں کتنی نائس لی ٹینڈرڈ ہے یہ دیکھیں کوئی آپ کو کوئی زور نہیں لگانا پڑ رہا کوئی کچھ نہیں کرنا پڑ رہا یہ دیکھیں کس طرح اس کا میٹ ساتھ سے ہوتا رہا ہے لیم چوب بھی ان کی بہترین بہت اچھا کھانا ماشاءاللہ بہت بہت بہترین ہمیں ان کے ان کے یہ رائس ٹرائی کرتا ہوں ساتھ یہ رائس رائس میں تھوڑی سی بوٹی لگائی اس کے ساتھ یہ ان کا بہترین سا سیلیڈ ٹرائی کیا سیلیڈ ساتھ لگایا رائس بھی بہت الگ ٹیسٹ دے رہے ہیں کیونکہ ہم تو پلاو ویرا اور بریانی کھانے کے لئے ہیں تو ہمارے لئے ظاہری بات ہے ڈیفرنٹ چیز ہے مگر ٹیسٹ کا سینس ہم رکھتے ہیں اور میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ہم پاکستانی لوگ اور انڈین لوگ جو نون ویجیٹیرین ہیں ان کے لئے ایک بہترین ٹریٹ ہے یہ بہت اچھا کھانا ہے ہممم ہائیلی ریکمینڈڈ اور میں یہ ونگز دیکھتا ہوں ٹرائی کر کے ہممم ایک بات میں آپ کو کہتا چلوں کہ ان کے کھانے کی مجھے ایک بات بہت اچھی لگی ہے کیونکہ میں ایک فوڈی ہوں میں ہر جگہ سے کھاتا ہوں ان کے جو ٹیسٹ ہیں ان کے کھانے وہ باقی سیمیلر جس طرح اراکی فوڈ یا افغانی فوڈ ہے اس سے کافی الگ ہے ان کی بلکل بیس ہی الگ ہے میں نے پہلی بار پراپر کا ڈیش جگہ سے کھانا کھایا اور میں آپ کو ہی کہہ سکتا ہوں ان کا ٹوڈلی ڈیفرنٹ کی گریل سٹائل ڈیفرنٹ ہے ان کے مسالے ڈیفرنٹ ہے ان کے چاول ان کی ہر چیز زبردست ہے ماشاءاللہ سو ابھی میں کھانا کھانے لگا ہوں اور تھوڑی دیر میں آپ سے پھر ملتے ہیں تینکیو کھانے کی حالت کرنے کے بعد ایک ایسی چیز ہے سیکرٹ ریسپی ہے جو میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں جو دنیا ساری کعوہ استعمال کرتی ہے کھانا عظم کرنے کے لئے لیکن میں پاس ایک ایسی سیکرٹ چیز ہے جسے آپ پہیں گے اس طرح کا کھانا عظم حضار وہ یہ ہے سو میرے چینل کو لائب سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں امیدہ آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اللہ حافظ تیک کیر